بھارت بہت ہی سنگھرشوں کے بعد آزاد ہوا ہے جس کے لیے ہمارے پروجو نے قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا ہے جان و مال کی قربانیاں دیں ہیں تحریکیں چلائیں ہیں فاسی کے پھندے کو خوشی سے گلے لگا کر بھارت کی سرزمین کو انگریزوں کی شکنجے سے آزاد کروایا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بھارت کے پانچ مہان مسلم قرانتی کاری کے بارے میں جانیں گے بھارت کے پانچ مہان مسلم قرانتی کاری کی لشٹ میں پانچویں نمبر پر نام خان عبدالغفار خان کا آتا ہے خان عبدالغفار خان نے انگریزوں سے بغابت کرنے کی وجہ سے اپنی آدھی سے بھی ادھک زندگی جیلوں میں کاٹی تھی خان عبدالغفار خان اکثروں بیشتر گاندھی جی کی رہنمائی کیا کرتے تھے گاندھی جی بھی خان عبدالغفار خان کو اپنے سے زیادہ قابل تیز دماغ ستنترہ سینانی مانتے تھے لیکن آج ظالم میڈیا دیش کے غداروں کو اور انگریزوں کے غلاموں کو دیش بھک بتانے میں لگی ہوئی ہے ٹوف فائف مسلم فریڈم فائٹر کی لشٹ میں چوتھے نمبر پر نام شہید اشفاق اللہ خان کا آتا ہے شہید اشفاق اللہ خان اکثر کہا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے سر اپنا کٹانا ہے ہمیں مادرے ہند پر بھیٹ چڑھانا ہے ہمیں مثل پروانہ کے رکھتے نہیں کچھ مال و ذر ایک فقط جان ہے وہ بھی تجھ پہ لوٹانا ہے ہمیں کس طرح مرتے ہیں احرار بطن بھارت پر یہ تماشا ہے جو دنیا کو دکھانا ہے ہمیں انیس دسمبر سن انیس سو ستائیس کو کاکوری ٹرین لوٹنے کے الزام میں ماتر ستائیس سال کی عمر میں اشفاق اللہ خان کو فیضاباد جیل میں خانسی دے دی گئی تھی جب انگریز ادھیکاری نے اشفاق اللہ خان سے آخری خواہش کے بارے میں پوچھا تو اشفاق اللہ خان نے کہا تھا کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو ہے ایک میری رکھ دے کوئی ذرا سی خاکے وطن کفن میں بھارت کے مہان مسلمان مجاہدین آزادی کی لشٹ میں تیسرے نمبر پرنام مولانا حسرت مہانی کا آتا ہے مولانا حسرت مہانی نے ہی سب سے پہلے انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگایا تھا اسی نعرہ نے انگریزوں کو کبھی چین اور سکون سے سونے نہیں دیا تھا اسی نعرہ نے ہر بھارتی کے دل میں آزادی کا چراغ جلا دیا تھا مولانا حسرت مہانی کی قربانیوں کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ شہید بھگت سنگھ رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان جیسے مہان ستنتنا سینانی بھی مولانا حسرت مہانی کو اپنا گروہ مانتے تھے مولانا حسرت مہانی نے بھارتی سمیدھان لکھوانے میں ڈاکٹر بھیم راو ایم بیٹکر کا بہت ہی ساتھ دیا ہے بھارت کے عظیم مجاہدین آزادی کی لشٹ میں دوسرے نمبر پرنام بہادر شاہ زفر کا آتا ہے بہادر شاہ زفر کا اصل نام ابو زفر سراجدین محمد تھا بہادر شاہ زفر نے ہی بھارت کی پہلی جنگ آزادی میں پورے بھارت کی سرپرستی کی تھی اسی سرپرستی کے نتیجے میں انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کے سامنے ان کے بیٹوں کو گولی مار دی تھی گولی مارنے کے بعد انگریز میجر ہیڈسن نے بہادر شاہ زفر سے کہا تھا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی بہادر شاہ زفر نے اپنے بیٹوں کی شہادت کے غم کے پہاڑ کو اپنے دل پر رکھتے ہوئے اس انگریز میجر کو کچھ اس طرح جواب دیا تھا ہندیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی اتحاسکار لکھتے ہیں کہ 1857 میں پہلی جنگ آزادی میں جتنی بڑی قربانی بہادر شاہ زفر اور مسلمانوں کو چکانی پڑی ہے اتنی بڑی قربانی آج تک بھارت کے لیے کسی نے نہیں دی ہے جانکاروں کا کہنا ہے اگر بہادر شاہ زفر انگریزوں کو بھارتیے لوگوں پر ظلم کرنے سے نہ روکتے ہیں اور انگریزوں کی بات مان لیتے ہیں تو آج بھی بہادر شاہ زفر کی اولاد بہت عیش و آرام میں رہتی جیسا کہ ان راجاؤں کی اولادیں آج بھی عیش و آرام سے لندن امریکہ اور خود ہندوستان میں زندگی گزار رہی ہے جن کے پروجو نے انگریزوں کی غلامی اور دلالی کی تھی بہادر شاہ زفر نے بھارت کی آزادی کی خاطر جان و مال سب کچھ قربان کر دیا تھا بہادر شاہ زفر کے اس مہان یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بھارت کے مہان ستنترہ سینانیوں کی لشت میں ایک نام اسکرانتی کاری کا ہے اگر اس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی مرتبہ آواز نہ اٹھائی ہوتی تو شاید ہندوستانیوں کو معلوم بھی نہ چل پاتا کہ انگریزوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ٹیپو سلطان کی ٹیپو سلطان کے بارے میں انگریز مؤرخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے اگر ہمارے خلاف آواز نہ اٹھائی ہوتی پورا انڈیا ہمارا غلام من جاتا ہندوستانیوں کو معلوم بھی نہیں چل پاتا ٹیپو سلطان نے ہی ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنا سکھایا تھا ٹیپو سلطان کی زندہ رہتے ہوئے انگریز کبھی بھارت پر حکومت نہیں کر سکتے تھے ٹیپو سلطان کہا کرتے تھے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی ہزار برس کی زندگی سے بہتر ہے ٹیپو سلطان دوارہ دیے گئے بلیدان کو تاریخ کبھی بھولا نہ سکے گی ٹیپو سلطان بھارت کی ازادی کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے تھے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے آج کے وقت میں دیش کے غدار انگریزوں کے غلام لوگ دیش بھتی کا سبق پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں تک ضرور اس ویڈیو کو فورویٹ کریں صحیح تاریخ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ایڈ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع انعیت فرمائیں اگلی ویڈیو تک دیجئے